موسیقی السلام علیکم روز نیوز کے ساتھ میں ہوں صدف شوکت اور میں ہوں محمد انیز سب سے پہلے روز ہیڈ لائن آسمین حس کو لے کر پہلی پرواز مدینہ منورہ روانہ نیجی ائر لائن کی پرواز دو سو سترہ آسمین حس کو لے کر روانہ برمنگم ٹیسٹ میں پاکستانی باولرز کا شاندار کھیل سحیل خان کی کیارئر میں پہلی بار ایک اننگز میں پانچ وکڑے ہیں انگلیج ٹیم دو ستو ستانوے رنز پر پویلین لوٹ کے رینجز اختیارات کراچی تک محدود سندھ میں ایک سال قیام وفاقی وزارت داکلہ نے صبح حکومت کی درخواست پر دو نوٹیفیکیشن جاری کر دیئے مسئلہ کشمیر پاکستان کی خارجہ پولیسی کا بنیادی ستون ہے دنیا کو باور گرائیں کہ کشمیر بھارت کا داخلی مسئلہ نہیں وزیراعظم نواز شریف کا سفیروں کی کانفرنس سے خطاب عمران خان نے پینامہ لیکس پر سپریم کورٹ جانے کا اشارہ دے دیا کہتے ہیں وزیراعظم سے چارماز سے جواب مانگ رہے ہیں ہر روز نئی کہانی سنا دیتے ہیں ابھی احتجاج نہیں عوام کو متحرک کر رہے ہیں سعید رفیق کیسر خطرہ مردلانے لگا این نے ایک سو پچیس میں ایک لاکھ انچاس ہزار ایک سو انتالیس ووٹوں کی تسلیق نہ ہو سکی وکچ گر جائے گی حامد خان نے امید باندھ وزیراعظم کے خلال درخواستیں بغیر ثبوت کے دائر کی گئیں تمام جماعتوں نے تسلیم کیا ان کا نام پینامہ لیکس میں نہیں دانیال عزیز کی میڈیا سے گفتگو کوئیٹا میں سپینی روڈ پر زائرین کی گاڑی کے قریب دھماکہ تین سیکیورٹی آلکاروں سمیت پانچ افراد زخمی ہو گئے بھارتی وزیر داخلہ راجنات کی پاکستان آمد اسلامباد میں آل پارٹیز حریت کانفرنس کا مظاہرہ بھارتی جانت کے خلاف میشار ملک کی علامتی بھو خرطات یہ وہی انسان ہے جس نے شاباش دیا انڈین فورسز کو کہ شاباش تم نے وہاں پہ کشمیریوں کو مارا ہے جب یہ حالات ہو رہے ہیں تو میں اپیل کرتی ہوں پاکستان کے پرائم منسٹر کو کہ وہاں پہ یہ جو ساکھ کی جو میٹنگز ہو رہی ہیں اس کے اندر وہ سب سے ٹاپ ایجنڈا پہ کشمیر کا مسئلہ رکھا ہے ہیڈلینز آپ نے جانے خبروں کی تفصیل شامل کریں گے ایک بریٹ کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہے گا